اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف اس کا مطلب تم واقعی کام کے آدمی ہو میں وائٹ کوپرا سے کہہ رہا تھا اوکے اس گروپ کے لیڈر کا کوٹ گولڈن ایگل ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے کلپ پہنچ جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں سرکاری مخبر موجود ہوں اس لئے تم کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ گروپ تم تک کسی کو معلوم ہوئے بغیر پہنچ جائے جناب کلپ کے اکھ میں ایک بند گلی ہے اس میں ایک دروادہ موجود ہے آپ جناب گولڈن ایگل کو کہیں کہ وہ اس دروادے پر تین بار دستک دے تو میرا خاص آت پی جو وہاں موجود ہوگا انہیں میرے پاس لے آئے گا اور آپ بے فکر رہے ہیں اوکے جون سے تم نے خود بات کرنی ہے جیسے ہی گولڈن ایگل نے مجھے ریپورٹ دی کہ تم نے مکمل تعبون کیا ہے تمہاری وجہ سے جون نے بھی تو تمہیں دوستی کا سیرٹیفیکٹ جاری کر دیا جائے گا میں نے کہا یس سر بلکل سر جیسے آپ نے کہا ہے جناب ویسے ہی ہوگا وائٹ کوبرہ کے لہجے میں بے پناہ مصرد کی چھلکیاں نمائیاں تھی اوکے میں گولڈن ایگل کو کہہ دیتا ہوں وہ تم تک پہنچ جائے گا میں نے کہا اور رسیور رکھ دیا یہ ہیرس کون ہے جو ہے تو دارالحکومت میں لیکن اس کا روب اور دوب دبا اتنی طویل فاصلے پر بھی موجود ہے سفد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ ڈرگ اور شراب کا سب سے بڑا گروپ ہے پورے کریمیا میں اس کا دھندہ ہے اس سے دوستی کا مطلب تو تم سمجھ سکتے ہو میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن یہ روائل کلب ہے کہاں جولیا نے کہا ہم نے یہاں سے ایک کر کے نکلنا ہے اور پیدل ہی جانا ہے راستے میں کسی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے وہاں سب اکٹھے ہو جائیں گے لیکن جب تک میں نہ پہنچ ہو تم نے اکٹھے نہیں ہونا اونا ہی کلب میں جانا ہے میں نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا ہم پیدل سفر کریں گے یہ ٹیکسیوں میں جا سکتے ہیں تنویر نے پوچھا تم چاہو تو پیدل سفر کر سکتے ہو باقی سب ٹیکسیوں میں جا سکتے ہیں میں نے کہا تو وہ سب ایک تیارہ مسکرا دیئے جبکہ تنویر خود ہی اپنی سوال پر شرمندہ ہو کر رہ گیا کہ نہ دانستگی میں اس میں واقعی مجھ سے غلط سوال پوچھ لیا تھا جس کا جواب داہر ہے اسے کرا رہی ملنا تھا جو میں نے اسے دے دیا تھا اس لئے وہ خاموش ہو گیا اور پھر وہ ہم سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکلتے چلے گئے جیٹا جولین کا چہرہ اس وقت کرسے کی شدت سے مسک ہو رہا تھا اس کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جبکہ وہاں موجود کرسیوں کے سامنے رسیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور ہوتل کا منیجر ہیڑٹ آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہاں ہیں وہ لوگ بولو کہاں گئے وہ بولو نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گی نانسنس گیٹا جولین نے یک لکچ خصے سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا اس کے پیچھے اس کا آدمی اولیور بھی موجود تھا جس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے میڈم وہ تو رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور میں نے اپنے بارڈی گارڈ ریڈک کو خصوصی طور پر ہدایت کی تھی تو وہ یہاں سے باہر نہ جائے اور ویسے بھی وہ سب بے ہوش تھے انہیں کافی میں بے ہوشی کی دوہ ڈال کر دی گئی تھی اور ہیلیڈ نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا وہ نہ ہو کیا تمہیں یہاں آئے تھے پہلے ریٹا جولین نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا یس میڈم جب ہمارے آدمیوں نے یہاں لاکر انہیں باند دیا تھا اور مجھ نے اطلاع دی تھی تو میں یہاں آیا تھا یہاں مستقل طور پر کوئی نہیں رہتا اس لئے میں ریڈک کو ساتھ لے کر آیا تھا پھر میں انہیں چیک کر کے اور تسلی کر کے ریڈک کو یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا تاکہ آپ کے آنے پر آپ کو یہاں لے آؤں کیا اس وقت سب بھی ہوش تھے یا کوئی ہوش میں بھی تھا ریٹا نے پوچھا ایک آدمی ہوش میں تھا لیکن وہ بندہ ہوا تھا ہیلیڈ نے کہا تو ریڈا جولین بے اختیار چونک پڑی اس نے تم سب سے کچھ پوچھا بھی ہوگا ریڈا نے ہورٹ چباتے ہوئے کہا ہاں میڈم اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ سب کچھ آپ کے لئے کیا گیا ہے اور آپ یہاں پہنچنے والی ہیں ہرارڈ نے جواب دیا یہاں کوئی سواری بھی موجود تھی ریڈا نے پوچھا یاس میڈم ایک کار یہاں ہر وقت موجود رہتی ہے لیکن اب وہ غائب ہے وہ نہ ہو وہ کار میں کہاں تک جا سکتے ہیں انہیں اب تلاش کرنا پڑے گا ریڈا نے کہا اور واپس مر گئی وہ ہلی کارپٹر پر کرونٹو سے واپس ٹوریو پہنچی تھی تو اسے اطلاع دی گئی تھی کہ پرائیوٹ کمپنی کے ہلی کارپٹر کو ٹوریو کی طرف جاتے چیک کیا گیا ہے اور وہاں کی گروپ انچارج کے ذریعے یہاں تمام ہوتلوں میں احکامات دیئے گئے ہیں اور پھر ایک ہوتل کے منیجر نے ریپورٹ دی تھی کہ اس گروپ کو چیک کر کے بھی ہوش کر ایک علیدہ عمارت میں رکھا گیا ہے ریٹا جولین اولیور کے ساتھ ہلی کارپٹر پر یہاں پہنچی تھی انہوں نے ہلی کارپٹر ہوتل کے قریب اتارا اور پھر منیجر کے ساتھ جیپ میں سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے لیکن یہاں سے یہ لوگ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے میڈم مجھے یقین ہے کہ وہ اس کار میں لازمان کرونٹو پہنچیں گے اس لئے ہم ہلی کارپٹر کے ذریعے انہیں چیک کر سکتے ہیں اولیور نے باہر آتے ہوئے ریٹا تھے کہا کرونٹو یہاں سے ستر اسی میل کے فاصلے پر ہے اور اس طرح مشکوک کار میں وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے ان کا یہاں کوئی واقعی فکار بھی نہیں ہوگا اس لئے بارحال انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے ریٹا نے کہا اور پھر چند لمحوں بعد ان کی جیپ واپس ہوتل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی میڈم ہوتل میں پہنچ کر اپنے گروپ کو کہہ دیتا ہوں وہ کار کو تلاش کر لیں گے ڈرینگ سینٹ پر موجود ہے ریٹا نے کہا یہاں کی ناکہ بندی ہونی چاہیے ہو سکتا ہے وہ رات کو یہاں سے دکھ لیں کیا یہاں کوئی گروپ ہے جو انہیں ٹریس کر سکے ریٹا نے پوچھا ٹریسنگ کیسے ہو سکتی ہے میڈم مجھے بتائیں ہو سکتا ہے کہ میرے ہی آدمی یہ کام کر لیں ہیلویڈ نے کہا یہ پورا گروپ ہے اور یہاں ان کا کوئی واقع فکار نہیں ہے اور نہ ہی یہاں سے انہیں میک اپ کا سامان کہیں سے مل سکتا ہے اس لئے وہ انہیں ہلیوں اور لباسوں میں ہوں گے جو تم نے دیکھے تھے یہاں وہ لازمی کسی ہوتل کلب یا پرائیویٹ ریہش گاہ پر چھپے ہوں گے ریٹا نے کہا او میڈم پھر میرے آدمی ان کا سراغ لگا لیں گے ہیلویڈ نے کہا اولیور تم ہیلیکاپٹر پر کروینٹو جانے والی روڈ پر چیکنگ کرو گے جبکہ یہاں منیجر کے آدمی چیکنگ کریں گے میں ہوتل میں ہی رہوں گی ریٹا نے مڑ کر اکوی سیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیلویڈ سے کہا یس میڈم تھوڑی دیر بعد جب جیپ واپس ہوتل پہنچ گئی اولیور اتر کر ہیلیکاپٹر کی طرح بڑھ گیا جبکہ ریٹا جولین ایک آلیہ درازتے سے ہیرلڈ کے آفیس میں پہنچ گئی ہیرلڈ نے سب سے پہلے ریٹا جولین کے لئے شراب ہوں گائی اور پھر فون کا رسیور اٹھا کر اس نے اپنے آدمیو کو وہ چیکنگ کے لئے پولیٹوریو میں کھیل جانے اور جیپ کو تلاش کرنے کا کہہ دیا یہ لوگ آخر کہاں جا سکتے ہیں ریٹا نے بل بڑاتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں ہیرلڈ کے تاثرات نمائیا تھے لیکن ہیرلڈ نے کوئی جواب نہ دیا پھر تقریباً دس منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ہیرلڈ نے رسیور اٹھا لیا یس ہیرلڈ نے کہا اوہ اچھا وہیں ازگرد چیکنگ کرو وہاں سے قریب کہیں موجود ہوں گے ریٹا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس پر فرکنسی ایڈجیسٹ کر کے اس نے آن کا بٹن دبا دیا ہیلو ہیلو ریٹا جولین کالنگ ہیلو اوور ریٹا جولین نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس میڈم اولیور اٹینڈنگ یو اوور دوسری طرف سے کہا گیا واپس آجاؤ کار یہاں موجود ہے اس لیے ان کی تلاش کی ضرورت نہیں اوور اینڈ آل ریٹا نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اسے جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا پھر تقریبا آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو ہیلو نے فون کا رسیور اٹھا لیا یس ہیلو نے کہا جناب میں پاؤ بول رہا ہوں چھے افراد کا گروپ جس میں دو عورتیں بھی شامل ہیں رائل کلپ کی اکوی گلی میں جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا جناب یہ گروپ پہلے فرنٹ کی طرف سے الاد الادہ رہا پھر وہ اکٹھے ہو کر اکوی گلی میں چلے گئے اور وہاں سے گائب ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ وائٹ کوبرا کے آفیس میں پہنچے ہیں جناب اور یہ معلومات حتمی ہیں پاؤل نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ہیلو نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا میڈم اس گروپ کا پتہ چل گیا ہے ہیلو نے کہا اوہ کہاں ہیں وہ جلدی بتاؤ ریٹا نے بے اختیار شلتے ہوئے کہا اور ہیلو نے پاؤل سے معلوم ہونے والی ساری بات بتا دی اوہ رائل کلب میں تمہارا کوئی آدمی نہیں ہے اس سے کنفرم کر روڈی ریٹا نے کہا بیڈم وہ میرا مخالف گروپ ہے وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ رہتا ہے اسی لہمیں اولیور اندر داخل ہوا اس کا نمبر پریس کر کے رسیور مجھے دو میں بات کرتی ہوں ریٹا نے کہا ہیلو نے جلدی سے رسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دی پھر اس نے اٹھا کر رسیور ریٹا جولین کی طرف بڑھا دیا رائل کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی ریٹا جولین بول رہی ہوں سیکنڈ چیف آف ڈارس کا ہی وائٹ کوبرا سے بات کراؤ ریٹا نے انتہائی روبدار لہجے میں کہا یس میڈم ہولڈ کریں دوسری طرف سے یک لک بھیک مانگنے والی لہجے میں کہا گیا ہیلو میڈم میں وائٹ کوبرا بول رہا ہوں میڈم آپ کا خادم میڈم آپ حکم فرمائیں میڈم چند لمحوں بعد انتہائی موت بانا سی وائٹ کوبرا کے آواز سنائے دی میں یہاں ٹوریوں میں موجود ہوں اور مجھے تم سے انتہائی ضروری کام ہے میں اپنے نائب کے ساتھ تمہارے کلب آ رہی ہوں ریٹا نے تیز لہجے میں کہا یہ میرے لئے انتہائی اعزاز کی بات ہے میڈم میں آپ کے استقبال کے لئے گیٹ پر موجود ہوں گا میڈم دوسرے طرف سے کہا گیا تو ریٹا نے رسیوہ رکھ دیا اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ اس کلب کے چاروں طرف سے نگرانی کریں ہو سکتا ہے وہ انہیں میرے پہنچنے سے پہلے نکال دے ریٹا نے اٹھتے ہوئے کہا ایسا ہی ہوگا میڈم ویسے میں بتا دوں کہ وائٹ کوبرا انتہائی کمینہ اور خطرناک آدمی ہے اس نے یقین ان سے بھاری دولت لے کر یہ کام کیا ہوگا اور میں چونکے اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں اس لئے بتا دوں کہ اس نے ان آدمیوں کا اپنے کلب کے خفیہ تحکانے میں چھپا رکھا ہوگا آپ وہاں کی چیکنگ ضرور کریں ہیرلڈ نے اٹھتے ہوئے کہا کیا تفصیل ہے اس تحکانے کی ریٹا نے چونک کر پوچھا تو ہیرلڈ نے تفصیل بتا دی ٹھیک ہے اب میں خود چیک کر لوں گی ریٹا نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بھڑ گئی باہر جیپ موجود تھی ریٹا جولین جیپ کی اکپی نشیس پر جا کر بیٹھ گئی کہاں تر شیف لے جائیں گی میڈم ڈریور نے مود بنا لہچے میں کہا اولیور آ جائے پھر چلیں گے ریٹا نے کہا اور ڈریور سر ہی لا کر خاموش ہو گیا یہ جیپ ہیرلڈ کی تھی تھوڑی دیر بعد اولیور جیپ کے قریب پہنچ گیا بیٹھو مجھے تمہارا انتظار تھا ریٹا نے کہا تو اولیور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا رویل کلپ چلو ریٹا نے کہا تو ڈریور نے جیپ آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد جیپ ایک تین مندلہ امارت کی کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو کر مین گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی اولیور تیزی سے نیچے اترا اور ایک طرف موت بنا انداز میں کھڑا ہو گیا ریٹا جولین ایک بھی سیٹ سے نیچے اترا آئی جاؤ جا کر اس منیجر وائٹ کوبرا کو میری آمد کی اطلاع دو ریٹا نے کہا تو اولیور تیزی سے دوڑتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا جبکہ ریٹا جولین وہیں کھڑی ادھر دھر دیکھتی رہی تھوڑی دیر بعد ایک پستہ کرد لیکن بھاری جسم کا آدمی جو سر سے گنجا تھا دوڑتے ہوئے انداز میں چلتا ہوا ریٹا کے سامنے آکے تقریبا رکو کے بھل جھک گیا میں آپ جیسی آلہ ترین افسر کو اپنے قلب میں خوش شامدید کہتا ہوں میڈم میرا نام وائٹ کوبرا ہے اس آدمی نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا تم شکل سے تو اچھے آدمی لگتے ہو وائٹ کوبرا لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے تابون نہ کیا تو پھر تم دوسرا سانس نہیں لے سکوگے میں تمہیں فوراں گولی مار کر حالات کر دوں گی ریٹا نے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا میڈم میں تو آپ کی خاصی سر کٹوانے کو تیار ہوں آپ مجھے ہمیشہ اپنے تابیدار پائیں گی وائٹ کوبرا نے اور زیادہ مہدبانہ لہجے میں کہا چلو آفس میں چلو وہاں تم سے بات ہوگی ریٹا نے کہا تشریف لے آئے میڈم وائٹ کوبرا نے کہا اور پھر اس کی رہنمائی میں ریٹا جولین اور لیور کلم میں داخل ہوئے اور ایک رہداری سے گزر کر ہوئے کافی بڑے کمرے میں پہنچ گئے جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا تشریف رکھیں میڈم اور حکم فرمائیں میں آپ کو کیا پیش کروں وائٹ کوبرا نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا ابھی کچھ نہیں بیٹھو ریٹا نے رون اتفرے لہجے میں کہا اور وائٹ کوبرا خاموشی سے سامنے صحفے کی کرسی پر مہدبانہ انداز میں بیٹھ گیا اس کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ ریٹا کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی حکیر اور کمزور سمجھ رہا ہے یہ افراد کا گروپ تمہارے پاس ہے بولو کہاں ہیں وہ لوگ ریٹا نے ان سے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تو وائٹ کوبرا بے ایک پیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثراتوں بھرائے تھے انکار مت کرنا کیونکہ ہمارے پاس حتمی ریپورٹ موجود ہے کہ یہ گروپ جس میں تو عورتیں بھی شامل ہیں پہلے تمہارے کلب کی فرنٹ سائیڈ پر الائدہ الائدہ پھرتے رہے پھرکٹے ہو کر وہ تمہارے کلب کی اکپی گلی میں چلے گئے وہاں سے تمہارے خوفی آفیس میں پہنچ گئے اور یہ سن لو کہ میں ڈارک سکائی ایجنسی کی سیکنڈ چیف ہوں اور ڈارک سکائی ایجنسی کے پاس تمہارے اس کلب کے تیخانوں تک کی معلومات موجود ہیں اگر تم نے تاونہ کیا تو پھر نہ تم رہو گیا اور نہ ہی تمہارا یہ کلب جیٹا نے اس بار انتہائی گوسیلے لہجے میں کہا تھا میڈم میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ گروپ واقعی میرے پاس آیا تھا وہ دارالحکومت کے ایک طاقت پر سینڈی گیٹ کی ٹپ لے کر آئے تھے اس لئے مجمورن مجھے ان کا کام کرنا پڑا انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں ایک بڑی بند بارڈی والی وینڈ دوں جس کا فیول ٹینک بھرا ہوا ہو اور ایک گائیڈ بطور ڈرائیور دوں جو انہیں کرونٹو تک چھوڑ آئے اور انہوں نے اس کے لئے مجھے باقاعدہ معافضہ بھی دیا ہے اور وہ کرونٹو چلے گئے ہیں انہیں یہاں سے گئے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میڈم وائٹ کوپرا نے کہا کس طرف سے گئے ہیں وہ لوگ ریٹا جولن نے ہوں چباتے ہوئے کہا اکمی گلی کے راستے سے میڈم باہر وین میں وہ ڈرائیور موجود تھا کیا تفصیل ہے اس فین کی اس کا موڈل کلر اور اس کا نمبر وغیرہ کیا ہے ریٹا نے کہا تو وائٹ کوپرا نے فوری طور پر تمام تفصیلات بتا دی چلو اٹھو اور ہمیں اس تیخانے میں لے جو جہاں تم شراب سٹرک کرتے ہو اٹھو ریٹا نے یک تک اٹھتے ہوئے کہا تو وائٹ کوپرا بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھرا ہوا البتہ ریٹا کی بات سن کر اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تھے میڈم تو شاید پہلی بار جہاں تشریف لائی ہیں اور یہ تیخانہ تو انتہائی خوفیہ ہے پھر آپ کو کیسے اس کا علم ہو گیا میڈم وائٹ کوپرا نے کہا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈارک سکائی سے کوئی بات چھوپی نہیں رہ سکتی چلو ریٹا نے کہا یس میڈم آئے میڈم وائٹ کوپرا نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف ویٹ گیا ریٹا اور اڑلی ور اس کے ساتھ ساتھ تھے تھوڑی دیر بعد وہ ایک کافی بڑے تیخانے میں پہنچ گئے جہاں واقعی شراب کا سٹرک رکھا گیا تھا لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا اور نہ ہی وہاں ایسے آثار موجود تھے جس سے یہ سمجھا جاتا گے کہ یہاں کچھ لوگ رہے ہوں ٹھیک ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں لیکن یہ سن لو کہ اگر بعد میں تمہاری بات غلط نکلی تو پھر تمہیں پورے ایکڈیمیا میں نہیں پناہ نہیں مل سکے گی یاد رکھنا میری بات پیٹا نے کہا میڈم میں نے یہی رہنا ہے اور میں دریہ میں رہ کر آپ جیسی بڑی آفیسز سے کیسے مخالفت لے سکتا ہوں میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ واقعی سو فیصد درست ہے وائٹ کوبرا نے مطاند بھرے لہجے میں کہا کیا تمہاری وین میں ٹرانس میٹر نصب ہے اچانک ریٹا جولن نے باہر آتے ہوئے کہا نہیں میڈم وہ تو عام سی وین ہے کچھ سرکاری گاری تو نہیں ہے میڈم وائٹ کوبرا نے کہا اس ڈرائیور کا نام کیا ہے ریٹا نے پوچھا اس کا نام ایرک ہے میڈم اپنے آفیس چلو ڈیٹا نے کہا تو وائٹ کوبرا انہیں دوبارہ آفیس میں لے آیا تمہارے پاس کوئی نقشہ ہے جت میں یہاں سے کرونٹر تک کے تمام راستوں کے نشان دہی کی گئی ہو یس میڈم تفصیلی نقشہ موجود ہے میں ابھی منگواتا ہوں وائٹ کوبرا نے کہا اس کے ساتھ اس نے انٹر قوم کا رسیور اٹھائے اور نمبر پریس کر کے کسی کو نقشہ لانے کا حکم دیا اور رسیور اٹھ دیا ابھی آ جاتا ہے میڈم آپ کی اپینا پسند کریں گی یہاں ہر قسم کی شراب موجود ہے ہم ڈیوٹی پر ہیں ڈیٹا نے اس لے لہجے میں کہا تو وائٹ کوبرا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک رول شتہ نقشہ تھا اس نے بڑے موتبانہ انداز میں سلام کی اور نقشہ ریٹا جولین کی طرح بڑھا دیا ریٹا جولین نے نقشہ لے کر اسے سامنے موجود میز پر پھیلا دیا بتاہو کہاں ہے یہ شہد ریٹا نے کہا تو وائٹ کوبرا نے ایک جگہ پر اونگلی رکھتی اور کرونٹو کہاں ہے ریٹا نے کہا تو وائٹ کوبرا نے دوسری جگہ اونگلی رکھتی ریٹا نے جیب سے کلم نکالا اور دونوں جگہوں پر داریت ڈال دیے پھر وہ اگوہ سے نقشہ کو دیکھنے لگی تو یہاں سے کرونٹو تک پہنچنے کے لیے ایک ہی سڑک ہے ریٹا نے کہا یس میڈم ایک ہی سڑک ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سڑک کے دونوں سائیڈوں پر کیا ہے ریٹا نے پوچھا خالی میردان ہے میڈم یہ نشان کیسا ہے ریٹا نے ایک جگہ اونگلی رکھتے ہوئے کہا میڈم یہ ایک قدیم کھندر ہے جو اب ختم ہو چکا ہے صرف اس کے اثار باقی ہی کوبرا نے کہا یہاں سے کرونٹو کی طرف ٹریفک کی کیا پوزیشن ہے ریٹا نے پوچھا اکہ دکہ جیپیں اور دو یا تین بسے چلتی ہیں شاید ایک آدھکار بھی کہیں نہ تراج ہے ورنہ عمومن یہ تھڑک مکمل طور پر خالی رہتی ہے وائٹ کوبرا نے کہا یہ کرونٹو سے پہلے کون سا علاقہ ہے ریٹا نے دائرے کے قریب ایک جگہ اونگلی رکھتے ہوئے کہا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے میڈم اس کا نام تو فیری ونگ ہے دو تین سو مکانوں کا کسوہ ہے یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو کرونٹو میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں وائٹ کوبرا نے جواب دیا ہو نہ ہو ٹھیک ہے میں تمہاری بات پر یقین کر لیتی ہوں اور یہ نقشہ میں ساتھ لے جا رہی ہوں ریٹا نے کہا اور نقشہ اٹھا کر اس نے اولیور کی طرف بڑھا دیا میڈم آپ کے میربانی ہے کہ آپ نے یہاں قدم رکھے ہیں میں ہمیشہ اپنے اعزاد پر فقر کرتا رہوں گا وائٹ کوبرا نے ایک بار پھر انتہائی خوش آمدانہ لہجہ استیار کیا تھا اولیور ریٹا نے قدر مصرد بھرے لہجے میں کہا اور پھر وائٹ کوبرا بھی انہیں باہر تک چھوڑنے آیا تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ جیپ میں بیٹھے اس طرف کو بڑھے چلے جا رہے تھے جائن کا ہیلیکاپٹر موجود تھا اب اس پوری سڑک کو چیک کرنا پڑے گا ویسا میرا خیال ہے کہ وہ ٹیم اسی قسپے فیری ونگ میں ڈیرہ ڈالے گی ہمیں اس قسپے کو بھی چیک کرنا ہو گا ریٹا نے کہا یس میڈم میں ٹرانس میٹر کال کر کے اپنے آدمیوں کو کہہ دیتا ہوں وہ اس قسپے میں ہم سے پہلے پہنچ کر وہاں کی چیکنگ کر لیں گے اور اگر یہ لوگ ابھی وہاں نہ پہنچے ہوں تو وہاں کی پیکٹنگ کر لیں گے اور جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچیں گے ان پر میدائلوں کی بارش کر دی جائے گی اور لیور نے مہتبانہ لہجے میں کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا ویسے کرنل روڈرز کو بھی کال کر کے کہنا پڑے گا تاکہ وہ بھی کرنٹو میں پوری طرح مہتات رہے پاکستانی تیم کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب اس تک پہنچ جائیں دیٹا نے کہا اور لیور نے اس بات میں سر ہلا دیا سیاہ رنگ کی بند باڈی والی وین خاصی تیز رفتاری سے کرنٹو کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی ڈرائونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر میں اگوی سیٹوں پر جولیا سالیہ سفدہ تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے ہمیں ٹوریو سے چلے ہوئے تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ ہو گیا تھا سڑک پر ایک قدو کا جی پہ آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی اس سڑک کے دونوں اطراف میں وطی لیکن منجر میدان تھے سیٹوں کا درمیانی حصہ کھلا ہوا تھا اس لئے ہم سب آسانی سے بات کر سکتے تھے جناب اس ریٹا جولین نے لا محلہ ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی اور اس کے پاس ہیلیکاپٹر ہے وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہے سفدہ نے کہا چھوڑو سفدہ ایسی باتیں مت کرو جو ہوگا دیکھا جائے گا کم از کم اب ہم اپنے ٹرارگٹ کی طرف تو بڑھ رہے ہیں میرے جواب دینے سے پہلے تنویر نے کہا تو میں بہتیار موسکرادیا